موسیقی 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 خود بھی اس کا نشانہ ہو گئے کئی بار انہوں نے وعدنگ دی تھی سینیٹر حضرت اللہ صاحب مرہوم نے کہ معاملات آپ اسے باہر نکل گئے ہیں خاص طور پر سابق فاتح میں اور آج ہی میری بات ہو رہی تھی کچھ ایک اور سابق سیکیورٹی اوفیشل کافی پولیس میں بھی رہے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم میں بھی رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس طرح کے عدو پر ہوتے ہیں تو آپ کی ایک نیٹورک بنتی ہے باقی جو سرونگ آفیسرز بھی ہیں تو وہ جو مجھے بتا رہے تھے نا آج ہی بہت ہی خوفناک کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کے بہت زیادہ حصے ہیں جو بلکل ہی آپ پر سمجھیں کہ آپ وہاں پر دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں on the brink رٹ کے نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے اور جہاں تک کے پی اور بالخصوص سابق جو قبائلی علاقے ہیں وہاں کی وہ باتیں کر رہے تھے کہ بیسکلی انڈر سیڈ سیچویشن ہے کہ ان کی کسی پولیس افسر سے بات ہوگی تو کہتے ہیں میرے نفری کے پاس مطلب صحیح ہم پاس کوئی پچاس سو سب مشین گانز ہوں گی اور کچھ دو تین الیم جیز ہوں گی وہی اب حملہ کرتے ہیں ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہے and night vision scopes جدید اسلحہ تو you are outgunned out banned and i think out planned also جو سب سے جو خوفناک بات ہے کیونکہ ہماری جو ساری energies ہیں counter intelligence والی اور وہ پتہ نہیں کہاں لگی ہوئی ہیں حالانکہ to be fair ہر روز آپ کو یہ خبر دوسرے دن آپ کو یہ بھی خبر آتی ہے سینئر militant commander کے لیے آج بھی آئی ہے آج کی ہی میں بات کر رہا ہوں عرفان اللہ عرف ایبنان کی بات کر رہے ہیں لیکن کیونکہ ہمارا ظاہر ہے کہ میڈیا کا فوکس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی میں دھڑے بن رہے ہیں یا نہیں کیا establishment اور عمران خان کے بیچ میں بات ہوگی تو یہ ساری چیزیں miss ہو جاتی ہیں تقریباً روزانہ یا تو law enforcement officials شہید ہو رہے ہیں یا تو پھر آپ کے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں even in successful operations سو آج کا یہ بڑا سانیہ ہے ایک ایسے خطے کے لیے یاد آیا یوسف رضا گیلانی کے دور میں یہاں امریکن ڈرونز کا حملہ ہوا تھا ایک مدرسے پہ 88 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے اور اس کے بعد سے پھر وہ پاکستان امریکہ کے تعلقات وقتی طور پہ گڑھ بڑھا گئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے جو کہ سرط کے نزدیک ہے یہ مسلسل کم از کم دو دہائیوں سے شدت پسندی کا گڑھ ہے سو آج کافی بہت سارے سیاستدانوں نے مختلف پارٹیوں نے سخت اس کی مضمت کی ہے کیونکہ اپرینڈلی ہدایت اللہ صاحب کی بہت ہی ایک اچھی ریپیوٹیشن تھی اپنے کولیگز کے ساتھ اور ان کا جو یہ آج کا جو سانیہ ہے اس میں بہت سارے لوگ آج اظہارے تازیت کر رہے ہیں ہمارا جو آج کا بڑا موضوع ہے اصل موضوع جس پہ ہم آج فوکس کرنا چاہ رہے تھے وہ سندھ کا جو محکمہ آپ پاشی ہے اس کی کارکردگی ہے کل کے پروگرام میں ہم نے مختصرا ذکر کیا تھا سکھر بیراج کا کہ جون بیس کو وہاں پہ ایک ثانیہ ہی کہیں گے پیش آیا کہ اس بیراج کا ایک دروازہ سمجھیں کہ ٹوٹ گیا اور چھے دیگر دروازے جو ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا اب سکھر بیراج کی بڑی اہمیت ہے سندھ کی ذریعی معیشت میں کوئی اسی فیصد علاقہ جو ہے وہ اس بیراج کے توسط سے اس کو پانی ملتا ہے یہاں پہ فصلیں اگتی ہیں یہاں کے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے اور سکھر بیراج کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تو سندھ کے حلقوں میں اور اس سے باہر بھی بہت سارے لوگوں نے سوال اٹھایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارا اپاشی ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا اربوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے اس کے افسران کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نگرانی کریں مرمت کریں تو یہ ایسا کیسے ہو گیا تو ہم نے آج پروگرام میں دعوت دی ہے صوبائی وزیر اپاشی خان شورو صاحب وہ ہمیں پروگرام میں جوائن کریں شورو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا یہ جو کورج ہوئی اس پورے معاملے کی اس میں ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جتنے موں اتنی باتیں ہر کوئی بندہ جو ہے وہ ایرگیشن ایکسپرٹ لگا ہوا تھا اور ہر طرح کی باتیں ہوئیں ہم کوشش کریں گے کہ فیکٹس پر رہیں کچھ ظاہر ہے کہ جو اعتراضات سامنے آئے ہیں تنقید سامنے آئیے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے میرا پہلا سوال آپ سے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کی حکومت نے بڑا یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے بہت ہی چابک دستی سے موبیلائز کیے ریسورسز ہم نے مرمت کی وہاں دروازے کی لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جتنے دن یہ ہم نے کینالز بند کی ایک ایمپورٹن موقع پہ جب فصلوں کو پانی چاہیے تھا تو نقصان کیا ہوا یہ جو سانیا ہوا اسے آپ نے ایسٹیمیٹ کیا لگایا ہے کہ ہمارا ذریع نقصان کتنا ہوا دیکھیں تینکیو ایٹ تو آپ کی مہربانی تینوں کی میرا تو شکر بیراج کی اہمیت تو آپ نے بتا دی اس کے اوپر میں ریپیٹیشن میں نہیں جاتا اگریکلچر ہمارا ایٹی پرسن اس کے اوپر سیونٹی فائی پرسن ڈیپینڈ کرتا ہے شکر بیراج کے اوپر ہماری جو ٹوٹل کمانڈ ایریا ہے اور تم اس اور ڈیفائن کر دوں جو ٹوٹل ہماری زمینیں آباد ہوتی ہیں پولیسن کے اندر وہ ایک کروڑ بیس لاکھ ایکر زمین ہے جو ہم آباد کرتے ہیں کمانڈ ایریاٹی اوپر وہ آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پانی کی شاٹیز بہت زیادہ فیس کرتا ہے اور اسی وجہ سے سکھر بیراج کا تھوڑا تھا ہمیں بے گراؤنڈ بھی شابہ بتاتا چلوں کہ جب سکھر بیراج نہیں تھا تو سندھ میں ایرگیشن کا سسٹم کیسے تھا ہمارے پاس اننڈیشن کے نال تھے میری فریزی گزارش ہوگی کیونکہ آج ہمارے پاس ٹائم کا میں آپ کے ساتھ باتیں بہت کرنی ہیں پہلے اگر ہم اس پہ آ جائیں کہ دوستان کتنا ہوا آپ کا اسٹمیٹ کیا ہے نہیں اگری کلچر ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پچتر لاکھ اکر زمین ہماری سکھر بیراج پہ ہے رائیڈ بینگ کے کنال ہماری جو رائیس کنال ہے اس کے اوپر رائیس کی کلٹیویشن ہوتی ہے اس کا ہمارے پاس ٹائم تھا نارا کنال ہمارا اننڈیشن کنال تھا جو میں اننڈیشن کنال کی بات کرتا ہوں کسی حد تک اس میں پانی جا رہا تھا اب میں اس کو اگر دیفائن کروں گا شاید ہے میں تو تھوڑا ٹائم دے گا تو میں اس کو دیفائن کر سکتا نہیں تو اس میں یہ تھا کہ جب بیس نیون کو سکھر بیراج کا یہ انسیڈنٹ ہوا تو تقریبا ہمیں کوئی آٹھ نو بجے کے قریب یہ رپورٹ ہوا منسٹر میں دس بجے تو ہم میں نکل پڑھاتا سکھر بیراج کے لیے کراچی سے کیونکہ ہمارا بجٹ سیشن چل رہا تھا تو چار بجے کے قریب ہم سکھر بیراج بھی پہنچے پہلی ایس او پی جو راستے میں ہی سیکیٹی ایریگیشن اور ایکسپرٹس نے یہ بنائی کہ بیراج کو ہم ڈاؤن سٹریم میں پانی کھالی کریں اور کھالی کرنے سے نقصان ہمارا یہ ہوگا کیونکہ ایک گیٹ جو تھا 47 تو اس کو ڈیمیج ہوا تھا 44 کو تو اس سے پانی سارا سکھر کیونکہ ہمارا پان لیون مینٹین کرنے کے لیے ہمارے گیٹ نیچے تھے اس کی وجہ سے کینال سمیں پانی جاتا ہے جب ہم نے گیٹ اوپر کر دیے پانی ڈاؤن سٹریم گیا تو جو پریشر تھا دو گیٹس کے اوپر وہ کم کیا جس کی مین وجہ یہ تھی کہ بیراج کے اس ٹکچر کو کوئی نقصان نہ پہنچے جس کی وجہ سے کینال سمیں پانی جانا کم ہوا ختم نہیں ہوا کم ہو گیا جیسے نارا اننٹیشن کینال تھا اس میں پانی جارہا تھا اس کمپیر ٹو روڑی مین میڈ کینال تھا جس میں پانی کم جارہا تھا تو ہماری پہلی پریاریٹی یہ تھی کہ ان میں پانی اب آپ کا سوال اسٹیمیشن کتنی ہے کہ ہماری کتنی زمین کے لیے کتنے دنوں تو یہ چار پانچ دن میں کچھ کینال سمیں پانی جارہا تھا تو اس میں نہیں جارہا تھا اس کی اسٹیمیشن یہ تھی کہ جہاں جہاں ہمارا کارٹن بڑھا ہو چکا تھا روڑی کنال کے اوپر یہ آرچرڈ تھے تو اس میں ہمیں میرا جو خیال ہے ابھی وہ اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کرے گا ایرگیشن کا طالب نہیں ہے کہ کون کون سے ایریاز میں ہمیں نقصان ہوا لیکن ہماری کوشش یہ تھی کہ چار پانچ دن کے اندر پہلے تو سب جو ہائیڈولوجی کے انجنئرز تھے بیراج کے ایکسپرٹ تھے انہوں نے کہا کہ جون کے مہنے کے اندر کبھی یہ انسیڈنٹ نہیں ہوا کہ بیراج کا گیٹ کے اوپر آپ کام کر سکیں اس کے لیے آپ کو ڈسمبر کا مہنہ چاہیے اور اس میں آپ پانی بلکل بیراج کا کھانی کریں کیونکہ ڈسمبر کے اندر پلویجر ہوتے ہیں جس میں ہم مینٹیننس کا کام کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا ٹاسٹ تھا کہ بھئی ڈسمبر سے پہلے جون میں جب ایک سوالاک کیوسک پانی ہو آپ کے پاس تو آپ اس میں کافر ڈیم لگائیں کیسین گیٹ لے کے آئیں وہ کیسین گیٹ سے اس کو سیل کریں اور کام کریں تو آئیڈیل سیچویشن نہیں تھی آئیڈیل آپ کے لیے بلکل ایک چیلنج تھا ہمیں ایک چھوڑے سے بریک کی طرف جانا ہے ہم واپس آتے ہیں تو تھوڑا آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کے الزامات لگ رہے ہیں اطلب کے لاپروائی کے تو تھوڑا سا اس پہ بھی آپ سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد جام خان شورو صاحب جو سن کے وزیر آپ پاشی ہیں ان سے سکھر گیٹ پہ بات ہو رہی ہے جام صاحب میں نے کچھ پڑھا اس بیچ میں ہم تینوں نے ایک چیز بڑی مزیدار ہمیں محسوس ہوئی کہ یہ جو یہ جو پورا براج ہے اس کی جو ایکچل گنجائش ہے یہ نو لاک کیوسک تک پانی جو ہے وہ گزار سکتا ہے لیکن اسی براج نے جو کہ بانوے سال کا بڑا ہو چکا ہے اس نے جو ہے انیس سو چھہتر میں سولہ لاک کیوسک سہلاب جو ہے وہ گزارا اور دو ہزار دس میں تیرہ لاک کیوسک سہلاب گزرا مگر گیٹوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اس وقت بیس جون کو پانی جو تھا بتایا جاتا ہے کہ ایک لاک کیوسک کے لگ بھگ کوئی بہاؤ تھا اور اس میں اچانک ایک گیٹ جو ہے وہ ٹوٹ کے گر پڑتا ہے تو آپ اس بات کو اس سے جوڑنا پسند کریں گے کہ جو مسلسل شکست و ریخ جیسے کریجن ہے کریجن ہے یا سٹرکچرل فتیغ ہوتی ہے بانوی سائل کا بوڑا ظاہر ہے تھگیا ہوگا اس کا سلسلہ جو ہے اس کی دیکھ بھال وہ کس لیول پہ ہوتی ہے اور اس پہ نظر کون رکھتا ہے صرف دیکھیں فلڈز کے اندر گیٹ اوپر چلے جاتا ان کے اوپر پریشر نہیں ہوتا جب بھی فلڈ آتا ہے تو ہمارے ایفو ہو جاتی ہے پل اوپننگ ہو جاتی ہے گیٹس کی گیٹس کے اوپر پریشر تب ہوتا ہے جب ہم ان کو نیچے کرتے ہیں اور نیچے کرنے کے بعد ہم ان کے اوپر پانڈ لیون مینٹین کرتے ہیں پھر پریشر آتا ہے گیٹس کا پہلے سوال کا جواب یہ کہ جب سہلاب زیادہ پانی آ جاتا ہے تو گیٹ اوپر کر دیتے ہیں پانی ڈاؤن سٹرم چل جاتا ہے اور رن آف رویر پہ ہمارے کینال چل جاتا ہے سب دیکھیں جب انیس سو پچیس میں یہ کنال بناتا ہے اس وقت اس کے گیٹس سے سکسٹی سکس تھائنٹی ٹو کے اندر جب یہ اس کو آپریشنل کیا گیا تو ایک خرابی آ گئی برٹیش دور کے اندر کہ اس کے جو دس کنال تھے رائٹ بینگ دس گیٹس تھے رائٹ بینگ کنال کے لیے گیٹ تھے ان میں پانی نہیں جا رہا تھا تو برٹیشرز نے ایک سٹیڈی کروائی پونے کی لیبارٹری میں اس وقت یونیٹڈ انڈیا کے اندر پونے کے اندر لیبارٹریز تھی لیبارٹری میں کیا کرتے تو چھوٹا سا مارڈی جہاں 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 ایرگیشر وقت میں جی دائنٹی ٹھرٹی ایٹ میں یہ گیٹ مستقل بند کر دیئے گئے تھے دس گیٹ اس کے بعد سے اب تک چھپن گیٹوں سے گزارہ کر رہا ہے یہ بند اس میں کیا ہوا کہ جو رائٹ بینگ کنال کے اندر ریور ٹریننگ ورک کیا گیا دریا کے اندر انڈس ریور کے اندر اور کہا گیا کہ رائٹ بینگ کے کنال میں آپ کی سلٹ جاتی ہے انڈس دریا دنیا کے ان دریاؤں میں تھے جس میں سلٹ بہت زیادہ آتی ہے تو اس میں سلٹ جا رہی ہے اس کے لیے ریور ٹریننگ ورک کیا گیا دریا کے اندر اور 42 کے اندر وہ ریور ٹریننگ سر ہسٹاریکل بیکڈاؤنڈ کے بیسک جیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں آپ یہ بتائیے کہ ہر چیز کی ہر چیز کی انسان سے لے کے سٹرکچر تک ایک ایک سپائری ڈیٹ ہوتی ہے کیا اس کی ایک سپائری ڈیٹ موجود ہے یا ابھی تھوڑی دیر اور یہ رہ سکتا ہے میں وصل دا کانت اب کیا ہوا اب میں اس میں جو پانی رائٹ بینگ کے کنالز میں نہیں جاتا تو ہمیں پان لیول مینٹین کرنا پڑتا ہے اب آ جائیں کہ پچیس کے جو گیٹ لگے تھے دس بندوں گئے باقی گیٹوں میں پہلی دفعہ خرابی آئی ٹھارٹی ایٹی ٹو کے اندر ٹھارٹی ون گیٹ ہمارا کولیپس کر گیا اس گیٹ اس گیٹ وہ کولیپس کیا تھا ڈیسمبر کے اندر اس کے بعد ایک سٹیڈی کروائی گئی انہوں نے کہا کہ یہ جو تیس والے گیٹ لگے ہوئے بتیس والے یہ ختم ہو چکے ہیں ان کو آپ ریپلیس کریں وہ ایٹی سیون سے لے کے نائنٹی ٹو تک وہ پروجیکٹ چلا جس کے اندر ان گیٹس کو ریپلیس کیا گیا اور اس وقت ایٹی ٹو کے اندر گیٹس کو کافر ٹیم لگانا اس وجہ سے آسان تھا کہ وہ دسمبر کا مہینہ تھا اب آج جائیں وہ نائنٹی ٹو والے گیٹ جب چلے اب ہمارے پاس چل رہے ہیں نائنٹی ٹو والے گیٹ اس میں پہلی دفعہ خرابی خرابی ریپورٹ کی گئی مسئلہ ریپورٹ گیا گیا دوزار اٹھارہ کے درمیان کہ گیٹس نمبر ٹھرٹی نائن گیٹس نمبر ٹھرٹی نائن جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہمارے پاس اس کے بعد ہم نے ایک سٹیڈی شروع کی انٹرنیشنل لیول کی کہ بھائی آپ اب اس میں پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ گیٹس اور اسٹیکچر اب ہمیں دونوں چیزیں دیکھنی تھی نائنٹی ٹو کے اندر یہ نہیں دیکھا گیا تھا کہ اسٹیکچر اس وقت صرف گیٹ ریپلیس کیے گئے تھے اب ہم نے اس اسکوپ میں یہ رکھا کہ کیا جیسے آپ کے سوال ہیں اسٹیکچر سسٹین کر سکتا ہے اسٹیکچر کو دیکھیں گے اور گیٹس کو پلس دونوں چیزوں کو وہ اسٹیڈی فائنل ہوئی دوہزار بیس کے ان کی رکمنٹیشن یہ آئی کہ بیراد کے گیٹس جو ہیں ان کو ریپلیس کیا جی گئے کیونکہ آپ کو پانڈ لیول مینٹین کرنے کے لیے تو اس کے بعد پھر آپ نے ظاہر ہے ورلڈ بینک سے چہتر عرب روپے کا قرضہ لیا اس مقصد کے لیے اور دوہزار ستائیس تک یہ چلے گا اس کے بعد ہم گئے کہ بھائی پہلے پانڈ لیول جو ٹیکنیکل بات ہے میں تھوڑی اگر سن لیں تو مجھے وہ یہ تھا کہ پہلے گیٹ تھا اٹھارہ فٹ کا تیس والا اٹھارہ فٹ لمبا گیٹ تھا ساٹھ فٹ چوڑا اٹھارہ فٹ لمبا تھا جب سلٹ آتی گئی دریا کے اندر ہوا کیا ہے کہ اس کو سلٹ آتی گئی دریا کے بیٹ کے اندر تو ہمیں ضرورت پڑھی کہ اب رائیٹ بینک کے کنال میں تو بالکل پانی نہیں جا رہا تو پھر خود وقت کے بعد یہ پراب میں صرف پانچ نیند میں کنکل اٹھ کر لیتا ہوں سوری سوری شورو صاحب ہمیں مجبوری ہے کمرشل کی طرف بھی جانا ہے باقی ساہب تو آپ سے بلکل یہ آپ اپنا آخری جملہ یاد رکھیں بس کوشش کیجئے گا اختصار کے ساتھ معاملہ سمجھائیں ہم لوگوں کو اول جائیں نہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک جی شورو صاحب آپ نے ابھی بریک سے پہلے کہا تھا کہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ پانڈنگ لیول کو بڑھانا پڑا خطرناک حد تک اور اس کی وجہ ظاہر ہے یہ ہے کہ سلٹنگ بہت ہو گئی تھی بالخصوص رائٹ بینک پر جس کی وجہ سے اگر پانڈنگ لیول کو بڑھایا نہ جاتا تو رائٹ کنالز میں پانی نہ جاتا یا کم از کم کم پانی جاتا اب یہ بات کئی بار کی گئی ہے دہائیوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ سلٹنگ بہت ہوتی ہے لیکن میکمہ آپ پاشی کی جو سیویل انجینئرز ہیں ان کا ایک بنیادی کام یہ ہے کہ وہ ڈی سلٹنگ کریں اور کرتے رہیں اور ظاہر ہے کہ یہ فری میں کام نہیں ہو رہا عربوں کا بجٹ ہوتا ہے اس کا اور اگر کوئی کمپیٹنٹ سیویل انجینئر وہاں پر ہوتا تو یہ سیچویشن ہی نہ ڈیویلپ ہوتی کہ وہاں پر پورے پہاڑ اور پورے جزیرے بن جائیں سلٹنگ کے جس کی وجہ سے پھر پونڈنگ لیول کو بڑھایا جائے کیونکہ پونڈنگ لیول کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ ہم نے پوری دریائے سندھ کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے ساٹھ کی دہائی سے سلٹنگ کی پرابلم زیادہ بڑی ہے اگر ڈی سلٹنگ بقائدگی سے نہ کی جائے تو پھر یہ سیچویشن ڈیویلپ ہوتی ہے اور ایک اور ثبوت ہے کہ شاید جو میکمے کے جو سیبل انجینئرز ہیں وہ اپنا کام پوری طرح سے نہیں کر دیں کہ اگر آپ سکارپ ڈرینز کو دیکھیں سکارپ ڈرینز پر ایک تو وہاں پر ویجیٹیشن گروہ ہو رہی ہے وہاں پر انکروشمنٹس بھی ہوئی ہوئی ہیں اور ایک بنیادی کام ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو روکا جائے تو کیا میکمہ ہے آپ پاشی نے ڈی سیلٹنگ پوری طرح سے نہیں کی ان پر کوئی چیک ہے کوئی بیلنس ہے جی اب آپ سنیے گا مجھے پانچ منٹ کے لیے دیکھیں جو آپ نے ایک بڑی بات کی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے سکسٹی اس کے بعد ہم کیوں کہتے ہیں جب انڈس بیشن ٹریٹی ہوا اور ہمارے جو تین تربیٹریز تھی وہ چلی گئی تو پانی کا کوانٹم کم ہوا آپ کے پاس سیدمیٹیشن کا ایشو ریزول تب ہوتا ہے آپ کے پاس مٹی تب نکلتی ہے بیراجز سے میکنیکل طریقے سے آپ نہیں نکل بیراجز کی بات کینالز کی بات نہیں کر رہا کینالز میں بڑا پرابلم ہوتا ہے ہمارے سارے بیراجز اس کے بعد کوانٹم پانی نہ آنے کی وجہ سے ہمیں دو نقصان ہوئے سارے بیراجز سلٹ ہو گئے بیڈ لیول پورا اس کے بعد یہ سیدمیٹ جب سمندر تک نہیں پہنچتی تو انوائرمنٹل ایشوز ہوئے ہماری بیس بائیس لاکھ اکر زمین سمندر برد ہو گئی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اس وقت انوائرمنٹل ایجنسیز نہیں تھی لور رائپیرین کے بغیر یہ انڈس بیسن ٹریٹی ہوا کچھ سوچیں بغیر ہوا تو اس کی وجہ سے دریا کا بیڈ مٹی سے بھر جاتا ہے دریا کا بیڈ آپ ڈیس لٹنگ کے تھو نہیں نکال سکتے دریا کا بیڈ کی سیدمیٹریشن تب نکلتی ہے جب کونٹم پانی اتنا چاہیے جو اس کو لے کے سمندر تک لے کے جائے ایک بات وسطالعہ خان صاحب وسطالعہ خان صاحب کا ایک سوال تھا بڑا چاہ تھا کہ بھائی چوہتر بلین چوہتر بلین روپیز کا یہ نہیں ہے سکھر بیراد کے اوپر سترہ بلین کے اندر ہمیں سکھر بیراد کے چھپن گیٹ چینج کرنے ہیں اس کا سوال ورک چیک کرنا ہے پہلی دفعہ پاکستان پرس پارٹی کی حکومت ہماری گورنمنٹ نے یہ ریالائز کیا کہ سوال ورک بھی ہمیں دیکھنا آئے سو سال ہو چکے اس بیراد کو اس کے لئے بھی ورڈ بینک اور انٹرنیشنل کنسلٹن کے تھو اس دفعہ علاقان صاحب دا آپ نے کہا نوٹ کر کے تیس سال لائف اس بیراد کی بڑھ جائے گی تو یہ کام وہ تھے اب آ جائیں کہ بھئی حل کیا ہے پان لیول ہمیں انکریز کیوں کرنی پڑتی ہے اس وجہ سے کرنی پڑتی ہے کہ جب ہمیں پانی ٹائم کے اوپر نہیں ملتا پانی کا وہ کوانٹم نہیں ملتا ہمیں ہمیں سکھر بیراد کے کنال کے اندر پانی لے کے جانے کے لیے پان لیول انکریز کرنی پڑتی ہے اگر یہی پانی ہمیں اپریل کے اندر ہم دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ جو واتر ریکارڈ ہوا تھا نائنٹی نائنٹی ٹو کا وہ ہوا تھا ایک سو چودہ ایم ایف کے اوپر ایک سو چودہ ایم ایف کبھی ہم نے اچھی نہیں کیا ہمارے پاس اب بیس سالوں کا ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ کبھی نوے ایم ایف ہوتا ہے سال کے اندر کبھی ہمارے پاس اسی ہوتا ہے کبھی ستر ہوتا ہے کبھی سو ہو جاتا ہے پانی آپ کے پاس اچھا جو پانی کے لیے دریاں بنائے گئے تھیں یہ تربیو انڈس دریاں کے پاس پانچ بڑے دریاں تھے جو آکے پنجنل کی مقام پہ کٹھے ہوتے پہ جو قدرت نے نظام بنایا تھا ہمارے بڑے کوانٹم کے لیے بنایا تھا پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا کہ ہم نے سفٹیز کے اندر دریاں دے دیئے اب وہ کوانٹم اس سے نقصان کیا ہوا سیڈمیٹیشن کا نقصان ہوا ہمارے پارس جو کچھے کے اندر وہ ختم ہو گئے مینگروز کے اوپر ہمیں نقصان ہوا ہماری بیس لاکھ اکر زمین سمندر کے پاس چل اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں آرٹیفیشل طریقے سے ہم بیراج کے کچھ کینال کو ڈیسل تو کر سکتے ہیں وہ بھی کس کے تھرو وہ بھی کس کے تھرو ڈریجرز کے تھرو ٹھیک ہے لیکن لیکن دریاں کا بیٹ آپ نہیں کر سکتے ہیں دریاں کا بیٹ بڑھ رہا ہے ہمیں اس کوانٹم میں پانی چاہیے جو ڈاؤن سٹریم لے کے جائے اب دوسری بات یہ کہ سترہ بلین کے اندر ہمیں اس وقت یہ 56 گیٹ چین کر رہے ہیں اور اس گیٹ کی پھر ہم ہائٹ بڑھا رہے ہیں 23 فٹ کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں ایکسپرٹ نے کہا آپ کر دیں ہم نے کہ اس ٹیکچر انہوں نے کہ ٹیکچر چیک کر رہے ہیں ٹیکچر چیک کب ہوگا جب ڈسمبر کے اندر سارا کوفر ڈیم اگین لگائیں گے انیس گیٹ کے اوپر اس ٹیکچر میں انیس بیس ہوگی خدا نہ خاص تو رپیئر کرنے جیسے ہوگی ادر وائز وہ ہمیں سجیسٹ کریں گے اچھا جام خان صاحب یہ جو آپ نے فرمایا 17 بلین بالکل آپ نے درست فگر دیا 74 بلین اوور آل یہ ہے کہ اس میں کوٹری اور گدو جو ہیں ان کی رپیرنگ اور جو دیکھ بھال ہے وہ بھی شامل ہے ڈی سیلٹنگ کے لیے بھی بجٹ اس میں شامل ہے اس کو مل ملا کے 2027 تک کا مجموعی فگر کیا بنتا ہے اور یہ قرضہ ہے اور یہ قرضہ ہے امداد نہیں ہے جی 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 گدو کوٹری نہیں اس میں اس میں گدو بیراج کے گیٹ چینج ہو رہے ہیں ان کے کینال کے گیٹ چینج ہو رہے ہیں سکھر بیراج کے مین 56 گیٹ چینج ہوں گے اور ان کے کینال کے گیٹ چینج ہوں گے اس میں ریور ٹریننگ ورک بھی ہوگا اس کے اندر جہاں جہاں رائیڈ بینک کے رائیس کینال کی ابھی ہم نے دیسن ٹھن لاز ٹائم کروائی ہے اسی پروجیکٹ کے اندر سترہ بلین کے اندر ٹھیک ہے تو ایک تو لوگوں کو شاہد جلانی صاحب نے شروع میں کہا پتہ نہیں لوگ سب ایکسپرٹ بن گئے یا کہنے لگے کہ بھائی اتنا گریز خرچ ہو گیا سکھر بیراج پی پیسے چہتر بلین روپیز گیٹ وں کے اوپر لگا دیے گئے ابھی تک صرف چار ارو روپے خرچ ہوئے ہیں جس میں وہ چائنیز جو فرم میں وہ کام کر رہی ہے فیبروری دو ہزار تئیس کے اندر ان کو ورڈ کارڈر ملا ہے اور وہ موبلائز ہوئی ہیں اچھا کاؤنٹرویٹ گیٹ کو اوپر کرتے تھے نیچے کرتے تھے اتنے بڑے بورے بیراج کے اوپر جیسے آپ کہہ رہے ہیں اسی ٹن ہم نے کہا بھائی یہ میکنائیز طریقے سے دنیا جبید ہوگی یہ آپ اس کو چینج کریں اب وہ اسی ٹن ایک گیٹ سے وزن کم ہوگا 56 گیٹ سے تکریبا ساڑھے 4000 ٹن وزن کم کر کے اس کو مشین کے اوپر گیٹ لگا رہے ہیں ہمیں دوبارہ ایک بریک کی طرف جانا ہے جلدی واپس آئیں گے اور پھر اس گفتگو کو یہاں پہ سمیٹیں گے جام خان شورو صاحب ہمارے ساتھ ہیں شورو صاحب بریک سے پہلے آپ نے کافی تفصیلاً ایکسپلین کیا جو چیلنجز آپ کو درپیش ہیں انڈس وارٹ ٹریٹی کی آپ نے بات کی وارٹ ریکارڈ کی بھی بات کی لیکن جو ضرار کا سوال تھا وہ یہ کہ محکمہ آپ پاشی کی اپنی کارکردگی اس پہ آپ کیا کہیں گے کیونکہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں نصیر میمن صاحب ہمارے ایک ڈیویلپمنٹ ریٹر ہیں انہوں نے ڈان میں پچھلے ہفتے ایک کولم لکھا اسی پہ گیٹ نمبر فوری سیون پہ انہوں نے کہا کہ محکمہ آپ پاشی جو ہے اس کی ریپیٹیشن ہے ریمپنٹ کرپشن کے لیے انیفیشنسی کے لیے انکومپٹنس یعنی نا اہلی کے لیے بیٹ گورننس کے لیے سب سٹینڈرڈ اوور سائٹ کے لیے اب میں مزید آگے نہیں جانا چاہ رہا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے ڈیپارٹمنٹ میں آپ نے اب تک کیا دکھا ہے کہ غفلت کہاں ہوئی لاپروائی کہاں ہوئی دیکھیں سازد بات یہ کہ پہلے یہ دیکھیں کہ کیا جو گیٹس ڈیمیج ہوئے اس کے اوپر آلریڈی ایک ہمارے پاس رپورٹ آ جکی تھی گیٹ ڈیمیج یہی وجہ تھی ہم ریپلیس کرنے کے ہم نے پہلے کوشش کی تھی کہ یہ ریبلیٹیٹ ہو لیکن کنسلٹنس نے انٹرنیشن لیول کہ یہ ریبلیٹیٹ نہیں ہو سکتے آپ رپلیس کریں یہ گیٹس آپ کے ڈیمیج ہو چکے ہیں اس کے بعد ہی ہم اس کے رپلیسمنٹ کے اوپر گئے دوسری ہماری ریور کا جو فلو ہے وہ لیف سائیڈ پہ بہت زیادہ ہے رائٹ سائیڈ پہ نہیں ہے گیٹ فورٹی ون سے لے کے ففٹی نائن تک بہت ہمارے گیٹس کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ جہاں پہ ریور کا فلو داریکٹ ہٹ کرنے لیف سائیڈ کے اوپر رائٹ سائیڈ کے اوپر پانی نہیں جا پاتا جس کے لیے ہمیں پانی لیول مینٹین کرنا پڑتا ہے لیف سائیڈ کے کنال کے اوپر سر یہ آپ نے ایکسپین کر دیا سوال یہ ہے کہ آپ کے چیف انجینئر آپ کے سیکریٹری جن لوگوں کو مینٹیننس کرنی ہے وہ اپنا کام کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ شازیب وہ جو گیٹ ڈیمیج ہو چکے تھے جن کے اوپر ریپورٹ آئی ریپلیس کریں وہ ریپلیس ہو رہے تھے اسی دوران ایک گیٹ ہمارا ڈیمیج ہوا ہے اب آ جائے کہ بھائی مینٹیننس ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی سوال یہ ہے کہ بھائی مینٹیننس اگر نہیں ہو رہی ہوتی گیٹس کے اوپر مینٹین اگر گیٹس نہیں ہو رہے ہوتے تو یہ دولار اٹھارہ میں یہ ریپورٹ آگئی تھی کہ آپ گیٹ چین کریں اور یہ ڈیمیج ہو چکے ہیں اور بیس میں آکے جس کی فائنڈنگ آنی ہے کیا یہ گیٹس جو سیڈیمیٹی ٹوٹا ہے جو ہمارا جو پانی کے اوپر پریشر آتا ہے مٹی کا سیڈیمیٹیشن کا وہ تھا یا اس میں کسی کی نائلی ہے وہ آ جائے گی ہمارے کمیٹی کی اچھا یہ رسولاری کون کر رہے ہیں اچھا زراری کون کر رہے ہیں دیکھیں جب پچھتی دفعہ بھی گیٹ چھوٹے تھے تو انٹرنیشنل کنیر میکمہ جاتے ہیں انکوائری ہو رہی ہے ابھی ہم نے جو دیکھا ہے وہی لوگ انچارج ہیں انکوائری کے جن پر تنقید ہو رہی ہے نہیں نہیں اس طرح نہیں چیف انجنیر ہمارے پاس بیراج انٹرومنٹ کے جو سینئر ہیں ہمارے جو لیڈ کر رہے ہیں گلا مہدر مغل صاحب چیف انجنیر ہمارے پاس دولمنٹ ون کے منصور میں من صاحب کی بڑی اچھی ریپورٹیشن میں وہ ہیں رائیڈ بینک کے مختیار ابورو صاحب اس کے اندر ہیں تو ان کے اندر سر دپارٹمنٹ کی لوگ نا سارے وہی دیٹرمنٹ کریں گے ہمارے پاس دیکھیں دپارٹمنٹ کی لوگ آزادانہ انکوائری نہیں ہونی چاہیے ایکسپرٹس کو نہیں لانا چاہیے انٹرنیشنل لیڈز کی نہیں ہونی چاہیے تاکہ ہم اس سے سبق سیکھیں دوبارہ ہم نہیں ہو سکتے دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں شازیب ہمارے یہی ایکسپرٹس ہیں جو جن لوگوں نے چار دن کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دباہ کافر ڈیم لگا کے بیراج کو رپیئر بھی کیا اور فنکشنل بھی کیا ان کے اوپر ہمیں ٹرسٹ ہے اگر یہ انکوائری رپورڈ میں اگر کسی کاویٹ کی ناہل ہی آئی اگر کسی انجنئر نے رپیئر کی ناہل ہی آئی تو اس کے اوپر ضرور ہے میں دعا ہوں کہ جولائی اور اگست میں اگر کوئی بہت بڑا سہلاب آ رہا ہے تو خیریت سے گزر جائے سکھر بیراج شورو صاحب آپ سے بہت بہت شکریہ باتیں اور بھی کرنے کے لئے ہیں لیکن انفرچنٹلی ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے پروگرام کا جی وہ ابھی بات کچھ کرنا چاہ رہے تھے لیکن میرا خیال ہے ہم آف لائن کچھ گفتگو کر لیں گے اور پھر دوبارہ بھی آپ کو موقع دیں گے کیونکہ موضوع بڑا ہے ٹائم ہمارے پاس کم تھا لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ فلال ہمیں اجازت دیجئے کل آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ شبہ خیر